بڑی خبر کی تصدیق ہو گئی ہے پہلے ہم ذرائع سے بات کر رہے تھے کہ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں لیکن اب واضح طور پر بڑی خبر کی تصدیق ہو گئی ہے اور تصدیق یہ ہوئی ہے کہ آج جو خصوصی کمیٹی کا علاقہ تھا اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ شریف خاندان نون لی کو پہلی بڑی شکست ہو گئی ہے اور پہلے معاملے کے اوپر سب سے بڑے مدعے کے اوپر نون لی کو شکست ہو گئی ہے اور وہ معاملہ ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جو آئینی عدالت بنائی جا رہی تھی اس کے اوپر تصدیق ہو گئی ہے کہ آئینی عدالت کے مطالبے سے مسلم لی قنون پیچھے ہٹ گئی ہے اور بڑی خبر تو یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مولانا فضل ورمان سے اس بات پر اتفاق کر گئی ہے کہ آئینی عدالت جو ہے وہ نہیں بنائی جائے گی وہ ہمارے دوست ہیں احمد جنجوہ جن کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اغوا کیا گیا تھا اور وہ کافی دن اغوا رہے پھر بعد میں ان کو انسلات دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا ان پر دہشتگردی کا مقدمہ اور پتہ نہیں ان کے پر راکٹ لانچر اور پتہ نہیں کلاشنکوف اور کس کس طرح کا بارودی مواد احمد جنجوہ کے اوپر ڈالا گیا تو احمد جنجوہ نے بڑا پیارا ٹوئٹ کیا ہوا تھا کہ تاریخ جو ہے پتہ نہیں انہیں نے تاریخ کا ہوا تھا یا پاکستانی لوگ یا پاکستان کیسے بلاول کو معاف کر سکتا ہے کہ انہوں نے کا اجازہ محمد علی جناح اور اپنی والدہ اور جسٹس دراب پٹیل کے خواب اور ان کے نظریے اور ان کے موقف اور ان کے مطالبے سے بے وفائی کر دی ہے وہ بلاول بٹو زرداری جو بار بار کہہ رہے تھے کہ آئینی عدالت کے اوپر تو آئینی عدالت میری ریڈ لائن ہے اب وہ بلاول بٹو زرداری آئینی عدالت کی ریڈ لائن سے پیچھے آٹ گئے ہیں اب تک اس خبر کی تصدیق ہو رہی ہے دیکھیں ایک تو میں پہلے بتاؤں سنجے سازمانی صاحب جو ہیں جو رپورٹر ہیں کراچی سے ایئر وائی کے رپورٹر ہیں انہوں نے بھی ایک خبر ایئر وائی پر بریک کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کل رات کو جو ملاقات ہوئی اس میں میاں نواز شریف نے کچھ تحفظات کا اصحار کیا مولانا فضل الرمان صاحب جو ہیں ان کے مساودے پر لیکن بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ میں آپ مولانا صاحب کو زبان دے چکا ہوں میں اس زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا یہ تو ہے سنجے سازمانی کی بات اور جو ہمارے دوست ہیں بشیر چودری انہوں نے بھی اردو نیوز پر خبر لگائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کمیٹی میں شامل ایک میمبر نے نام نہ بتانے کی شرط پر یہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو آئینی عدالت کا معاملہ ہے وہ اب زیر غور نہیں ہیں اور سب سے پہلے یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے دوست فہیم اختر جنہوں نے کل رات کو یہ بات بریک کر دی تھی اور انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر یہ بریک کر دی تھی اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ آئینی عدالت والے معاملے سے تو پیبلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی ہے لیکن یہ ساری باتیں ایک سائٹ پہ سنجے سادوانی کی خبر ایک سائٹ پہ بشیر چودری کی خبر ایک سائٹ پہ فہیم اختر ملک کی خبر ایک سائٹ پہ ہمارے دوست پین والے جو ہیں رزوان غلزائی زبیرلی خان عمر جٹ ان کی خبر ایک سائٹ پہ اور آج بیسے اس کمیٹی کے اجلاس کے فوراں بعد سب سے پہلے آئی تھی کہ عمر جٹ نے جو ہے یہ خبر آج بریک انہوں نے کی اس کمیٹی کے اجلاس کے بعد کے پیچھ اڑ گئے ہیں یعنی جو الہور والی میٹنگ تھی اس کے والے سے فہیم اختر ملک صاحب نے رات کو بتا دیا تھا لیکن آج جو خصوصی کمیٹی تھی اس کے بعد عمر جٹ نے بتا دیا تھا لیکن یہ سارے رپورٹر ایک سائٹ پہ آپ کو بتا ہے کہ زیادہ مزہ اس وقت آتا ہے جب جو ٹاؤٹس ہیں ان ٹاؤٹس میں سے کوئی ٹاؤٹ یہ بتا دے کہ ہاتھ ہو گیا ہے شکاست ہو گئی ہے تو ٹاپ فائیو جو ٹاؤٹس ہیں ٹاپ فائیو ٹاؤٹس میں سے ایک یعنی میرے نزدیک تو وہ نمبر ون ٹاؤٹ ہیں لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک وہ نمبر ٹو ٹاؤٹ ہیں تو اس ٹاؤٹ نے بھی اب یہ کہہ دیا ہے کہ نون لیگ کو شکاست ہو گئی ہے اور شکاست فاش ہو گئی ہے اور نون لیگ کو سرنڈر کرنا پڑ گیا ہے اور اس ٹاؤٹ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ اس کو شکاست ہو گئی ہے اور آئینی ترمیم میں جو آئینی عدالت کا معاملہ ہے اس سے نون لیگ پیچھے آٹ گئی ہے تو یہ اس ٹاؤٹ کو جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑا مڑا میرے دل کو سکون ملا میرے دل کو بہت سکون ملا کہ یہ وہی ٹاؤٹ ہے یہ گندے نیچ غلیز مکروہ لوگ جو پچھلے ہمیں دو مہینے سے بتا رہے تھے کہ آئینی عدالت تو بن گئی کم وٹ میں یہ تو آئینی عدالت بنے گی اس سے راستہ واپسی کا نہیں ہے اور یہ وہی ٹاؤٹ ہیں جو پچھلے دو ماہ سے میں بتا رہے تھے کہ نمبر گیم پورا ہے لیکن اب وہی ٹاؤٹ یہ بتا رہا ہے کہ نون لی کوئی شکست فاش ہو گئی ہے اس وقت تک صورتحال یہی ہے لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میاں نوازشریف ابھی تک ڈٹے ہوئیں اڑے ہوئیں کیونکہ میاں نوازشریف آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کے لیے جو کچھ وہ کروا سکتے ہیں وہ کرمائیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماف کرے کہ پاکستانیوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو پاکستان کو جتنا وہ تباہ اور برباد کر سکتے ہیں کریں جتنا پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں کیونکہ ان کا ملک تو یوکے ہے ان کا تو رہنسن آگے جو ہے وہ لندن میں انہوں نے یوکے میں رہنا ہے لندن میں رہنا ہے اساسے باہر جہدادیں باہر اولادیں باہر کاروار باہر مفاد باہر علاج باہر سب کچھ باہر سکون باہر مزے باہر سفر باہر رہ رہنا وہاں باہر ابھی تو میاں صاحب جو ہیں وہ اگر نہیں جا پا رہے تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جانے نہیں دیا جا رہا واضح طور پر ان کے اوپر ایک غیر اعلانی اپابندی ہے ان کے سفر کرنے پر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کا پاسپورٹ کہیں اور لے کر رکھا گیا ہو کہ آپ نہیں جا سکتے جب تک آپ یہ آئینی ترمیم نہیں کروائیں گے لیکن اب یہ بڑی ایک پیشنافت ہے اور وہ یہ ہے کہ سے پہلے یہ نظر بھی آگیا تھا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو کل رات کو ہی کسی نے شریف خاندان سے بتا دیا تھا ان کو یا ان کے کسی فیملی میمبر کو کہ جناب اللہ کی مرضی اور معذرت نہیں ہو سکا اور یہ شادی نہیں ہو سکتی تو قاضی صاحب جو ہیں اس لیے آج بہت ڈسٹرپ جو وہاں پہ کورٹ رپورٹرز ہمارے دوستوں وہاں پر موجود تھے ان کے مطابقے قاضی صاحب بہت زیادہ ڈسٹرپ تھے اور یہی وجہ ہے کہ نمبر گیم ان کے پاس مولانا کے بغیر یہ بار بار ہمیں یہ بتاتے رہے کہ مولانا کے بغیر بھی نمبر گیم پورا ہے ہم یہ کہتے تھے کہ کیسے نمبر گیم پورا ہے مولانا کے بغیر کہ مولانا کے بغیر آپ کو قومی ساملی میں تیرہ میمبر چاہیئے بارہ بارہ مولانا کے بغیر اور سینٹ میں آپ کو چاہیئے تقریباً سات کیسے سات سینٹر آپ توڑیں گے کیسے توڑیں گے سات سینٹر کیسے آپ بارہ ایم ایس توڑیں گے ہمیں بتایا جاتا ہے نمبر پورا ہے مولانا کے بغیر بھی پورا ہے اور یہ پتہ نہیں ان میں سے بھی کسی مکروک اردار نے بھی ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کہا تھا کہ مولانا کے بغیر بھی نمبر پورا ہے لیکن اب مولانا کے یہ کریڈٹ آپ کو مولانا کو دینا پڑے گا اس کریڈٹ سے آپ پیچھے نہیں آٹھ سکتے بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات ہوتا ہوں کہ میں وہ مولانا صاحب کا جو میرپور خاص والا جو ان کا جلسہ تھا تو وہ میری ایک عادت ہے اور یہ جب ہم روف کلاسا صاحب اور آمیر مطین صاحب کی ٹیم میں تھے تو انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ جب بھی آپ کوئی ایونٹ ہو تو اس ایونٹ کی آپ پوری ویڈیو دیکھیں اس کو پوری طرح سے دیکھیں یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہم جب پرگیمنگ میں کام کرتے تھے چینلز میں تو ہوتا یہ تھا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے کرتے تھے جو ویب سائٹس ہیں ویب سائٹس کو دیکھ لیا وہاں سے خبریں پرنٹ لے لیے اور وہاں سے خبریں پڑھ کے اور سٹوری تیار کر لیے تو کلاسا صاحب اور آمیر مطین صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ بیسک چیز سکھائی کہ جب بھی کوئی ایکٹیوٹی ہو جب بھی کوئی ایونٹ ہو تو آپ نے اس ایونٹ کا اگر ویڈیو موجود ہے تو اس کو پوری ویڈیو کو سنیں شروع سے آخر تک آپ کو یونیک چیز ملے گی تو میں نے وہ جب سنا تو پھر ایک تو غفور حیدری صاحب کا خطاب اس طرح اس ریپورٹ نہیں ہوا تھا اس کو میں نے ریپورٹ کیا تھا ٹویٹر کے اوپر اور پھر اس میں ایک انٹرسنگ چیز دیو یہ ہوئی تھی کہ ایک ترانہ تھا مولانا فلدرمان صاحب کے لیے ان کے ایک کارکون تھے انہوں نے ایک ترانہ پڑھا تھا تو میں نے ہمارا ایک گروپ بنا ہوئے ویڈیوٹس ایپ کے اوپر جس میں ہم ذرا آپس میں گپ شپ کرتے رہتے ہیں تو پرسو میں نے اس گروپ میں وہ لکھا تھا اور آج میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے رزوان غلزی صاحب کو ٹویٹ میں اور ٹیگ بھی کیا ہے رزوان غلزی صاحب کو وسیم ملک اور ان سب کو زبیرلی خان کو جس میں اس نے اترانہ پڑھا تھا مولانا صاحب کے کارکون نے کہ دلدار تھا دلدار ہے دلدار رہے گا محمود کے بیٹے سے ہمیں پیار رہے گا تو میں نے اوپر لکھا ہے رزوان غلزی صاحب کو کوئی وزارت لے لے گا کوئی گورنری لے لے گا کوئی عوضہ لے لے گا بھول جو اس بات کو ہاں علی شیر صاحب علی شیر صاحب کے ساتھ میری رات بھی کوئی پندرہ منٹ بات ہوئی ہے بڑی تفصیل سے انہوں نے میں بتایا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ جو باتیں ہونی ہیں علی شیر صاحب بھی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اس طرح سے نہیں جائیں گے تو میں نے اس لیے وہ ٹویٹ کیا ہے ڈٹے رہتے ہیں اور آئینی عدالت نہیں بنتی آئینی عدالت نہ بندنا نہ یہ تو سب سے بڑی پاکستانیوں کے لیے خیر کی خبر ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اینڈ تک کرم کرے اور یہ ہو جائے اور قاضی سے اس ملک کی پاکستان کی چاند چھوٹ جائے ہاں ان کو حسن نواز کی کمپنی میں نواز شیر رکھوا دیتے ہیں یا حسین نواز کی کمپنی میں ملازم رکھوا دیتے ہیں اسے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھی تنخواہ پہ بلکہ ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو بہت اچھی تنخواہ پہ رکھا جائے اور صرف قاضی صاحب کو نہیں قاضی صاحب کے جہاں پہ چار پانچ جو سپوکس پرسنز ہیں صحافی ان کو بھی ان کی بھی وہاں پہ کوئی اچھی طرح ان کو ارجسٹ کر دیا جائے ان کو کوئی آن لائن کام دے دیا جائے کوئی کمپنی کی مارکیٹنگ دے دی جائے لیکن شریف خاندان جو ہے نا وہ کبھی بھی جو اس طرح کی وفادار ان کے ہوتے ہیں جتنے بھی ان کے ملازم ہوں جتنے بھی ان کے وفادار ہوں جتنے بھی ان کے ٹوٹ ہوں جتنے بھی ان کے لیے کام کرنے والے ہوں کبھی بھی ان کو اپنی ذاتی ملازمت پر نہیں رکھتے کیونکہ ذاتی ملازمت پر وہ پروفیشنل لوگ رکھتے ہیں اس طرح کی جو ٹوٹس ہوتے ہیں ان کو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کو سینیٹر بنا دیتے ہیں کسی کو کوئی اور چیز کر دیتے ہیں اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ابلائج بھی کر دیں اور ان کو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے وہ تنخواہیں ملتی رہیں نہ کہ ان کو شریف خاندان اپنی ذاتی جیب سے پیسے دے تو یہ شریف خاندان ہمیشہ یہی کرتا ہے تو اس معاملے میں بھی یہی ہے کہ قاضی صاحب کو یہ بڑا واضح ہے کہ قاضی صاحب کو جو ہے اب نون لیگ جو ہے وہ یا تو سینیٹر بنوائے گی یا کوئی اور جو ان کے ساتھ بادے وعی دوں گے وہ کریں گے لیکن یہ بات اس وقت تک تیہ ہے جو جی سامنے آ رہی ہے کہ آئینی عدالت تو نہیں بن رہی تو باقی اگر جو سٹیویشن چینج ہو رہی ہے کیونکہ آج سات بجے جو ہے مولانا فضل الرمان صاحب کی تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ ملاقات ہے وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی پھر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کبینہ کا اجلاس تھا وہ نہیں ہوا آج سینیٹ میں انہوں نے کل جیو نے خبر چلائی تھی کہ آج سینیٹ سے پاس کروالی جائے گی آئینی ترمیم وہ نہیں ہوگی قومی سمبلی میں بھی ظاہر ہے مصابدہ پیشنی ہوگا خصوصی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ کل تک ملد بھی ہو گیا کل بارہ بجے تک تو یہ اس وقت حالات اور صورتحال ہیں نون لیگ بہت پورے تمہار تھی اور قاضی صاحب کے جو سہولتکار ہیں وہ بہت کانفیڈنٹ تھے کہ قاضی تو ہوگا لیکن اس وقت یہی ہے کہ قاضی کے معاملے پر سٹنڈر ہو چکا ہے گو کہ ایک اور خبر جو ساتھی ہے جس کا اب شدہ سے انتظار ہے کہ جو اگلا چیف جسس ہے اس کے معاملے پر پینل آئے گا اس میں مولانا صاحب کی کیا آ رہا ہے یا منصور علی شاہ صاحب ہی اگلے چیف جسس پاکستان ہوں گے یہ ایک الگ میٹر ہے ایک خبر تو اب یہ کنفرم ہو گئی نہ کہ قاضی تو اب نہیں ہے گیم میں اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹی وی جنرل میں دیکھ رہا تھا جن کی قاضی صاحب سے بہت محبت ہے اور جنہوں نے قاضی صاحب کے ساتھ اس پورے کھیل میں قاضی کا پورا ساتھ دیا ہے تو ان کا بھی میں رونا دھونا دیکھ رہا تھا صفے ماتم بچھی ہوئی تھی اور آئیں تھی سسکیاں تھی اور آہو بکا تھی چیخو پکار تھی اور بلکل ایسے سینہ کو بھی ہو رہی تھی اور بلکل صفے ماتم بچھی ہوئی تھی کہ ہائے قاضی نہ رہا ہائے قاضی نہ رہا بہت اس وقت تکلیف میں تھا وہ ٹی وی چینل ظاہر ہے ان کی تکلیف سمجھ آتی ہے کہ وہ بینیفیشری تھے قاضی فائز عصہ کے وہ اس نظام کے بینیفیشری تھے اور ان کو خوف یہ ہے کہ قاضی فائز عصہ نہ رہا تو یہ نظام بھی نہیں رہے گا یہ نظام نہ رہا تو اس نظام کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مسئلہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں اور باقی یہ ہے کہ ابھی چیزیں بڑی تیزی سے ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں ابھی جب معاملات آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ چیزیں کس طرف جاری ہیں لیکن اس پہ ابھی تک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آئینی عدالت کے معاملے پر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے کیونکہ مولانا اڈیٹے رہے ہیں باقی جو بھی پیش رافت ہوگی آپ کو بتائیں گے مجھے اپنے دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ